تو وہ ساکت ہو جاتا ہے جب ساکت ہوتا ہے پھر اس مقام پر جانے کے لیے اس کو استغفار پڑھنا پڑتا ہے استغفراللہ مالک ماف کر دے پرولدگاہ ماف کر دے فوراں کہا وہ عطوبو علیہ عطوبو علیہ کے معنی کیا ہیں یہاں سے میں گراؤں وہاں پہنچا دے شروع کروں اللہ تو میری لمبی لائف نہیں ہے بہت سمجھ نہیں آئیے کوئی رمضان کا مہینہ ہے رمضان کو رمضان کیوں کہہ دے اور آپ کی انفرمیشن کے لیے پورے بارہ مہینے میں قرآن میں صرف ایک ہی مہینے کا نام ہے وہ رمضان پورے قرآن میں بارہ مہینے محرام صفحر رب العوال رب العاخر رجاب شعبان بارہ مہینے عربی میں بارہ مہینے میں کس کا نام دیا بیاں ہے صرف ایک رمضان رمضان کیا ہے علماء نے بحث کی رمضان امام محمد باقر علیہ السلام نے دفنایا امام نے فرمایا رمضان آیا رمضان گیا رمضان آیا رمضان گیا مجھے ہو بے عزتی ہے رمضان کریم کو رمضان کہت کیوں مولا کیا ہے رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے نام پروڑگار میں سے ایک نام ہے معنی ہے کیا ہے رامد کے معنی ہے گرمی ایک دلیل یہ بتاتے ہیں کہ جب روز واجب ہوئے اتفاق سے وہ زمانہ گرمیوں کا زمانہ تھا اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا نہیں ہے اور بھی اس کے دلائل میں ہیں اور عروفہ نے اس کے دلائل پیش کی ہیں رمضان اس لیے رکھا گیا جب کبھی کسی کیس کو پاک کرنا ہوتا ہے اس کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ شائن ہو جائے اگر سونے کو نکالتے ہیں زمین سے وہ مٹی کی صورت میں ہوتا ہے اس کو بھٹی میں ڈالتے ہیں پھر بھٹی میں ڈالتے ہیں تب جا کر کے اٹھارہ کیارٹ انیس کیارٹ انیس کیارٹ تو آگ خدا رمضان میں ہمیں اس آگ میں ڈالا ہے تاکہ کیارٹ میں ویلی ہوگا یہ رمضان کیا ہے ہمارے وجود میں ذاتِ بروتگار نے بلندیوں کے لیے بتایا اس رمضان میں آیا ہو اس رمضان دیسی لیے سرکار رسالت محب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تئیس شاہ ون رمضان کے بعد پھر ایسے ڈھیلے ہو جاتے ہیں نہ دعا نہ کچھ پہلے ذرا سا ایسا تھوڑا وہ سا وہ تین دن کے لیے ہو تو اس کے بعد جیسے ہی سر پہ رکھا اس کے بعد ختم اس کے بعد کچھ بھی نہیں دا رمضان لیکن سرکار رسالت محب آخری دس دن اس لیے کہ وہ مہینہ جا رہا ہے جو رحمت والا ہے مغفرت والا ہے اللہ محمد صلی اللہ محمد مالک محمد محجل سمجھ مہاری ہے انسان دو بعدی ہے دو بعدی ٹو ڈیمنشنل ہے کوئی وجود دو بعدی نہیں ہے زمین دو بعدی نہیں ہے آسمان دو بعدی نہیں ہے ہیوان دو بعدی نہیں ہے ٹو ڈیمنشنل بھی ہیں ہر ڈیمنشن ملٹیپل ڈیمنشن ہے لیکن مین جو دو ڈیمنشن ہے اس کا ایک جسم ہے اس کا ایک روح ہے سائیکلوچی میں جسم کو کیا کہتے ہوں ڈیزائرز خواہشات اس کے خواہشات ہیں کسی لیے اس کو کہتے ہیں یہ ہیمن بینگ ہے چونکہ وہ خواہشات رکھتا ہے اس سے آگے وہ لوگ نہیں بڑھتے اور فلاسفر میں جا کر کے وہ کہتا ہے کہ وجود ہی شرٹ ہے اب یہ بحث میں جاؤں اور اب تھک جائیں گے سو جائیں گے ایک سنوار پڑے محمد محمد صلی اللہ محمد والی محمد محجل فرد کانٹ کا نام سنائے نہیں جرمن کا ایک فلاسفر گزرا ہے کانٹ اور اس نے تھیوری آف حضرت کانٹ جس نے تھیوری آف ڈاؤوٹ کو پیش کی جا ہے بہتا ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ اس سٹیبل ہے؟ اس سٹیبل ہے؟ اس کے بعد کہتا ہے سب جھوٹ ہے دیکھار بھائی دلیل دیتا ہے اچھا کون ہے یہ کوئی معاملی چیز نہیں کون ہے بہت ہی مشہور بہت ہی مشہور انسان ہے اس آنے اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری لیبریلی بتاؤ وہ گاہ کیاٹ کا دروازہ کھولا ایک کاف گائی کا بچڑا بیٹھا ہوا تھا اس کو دیکھتے میں فرصبہ لیکنیا ہمارے سامنے دنیاں گزر جا دیکھتے ہیں بچڑے کو دیکھتے کہتا ہے میں فرصبہ لیکن ہوں اچھی کاتبات ہے اس لئے قرآن کہتا ہے اندرو دیکھو اِنَّا فِي خَبْتِ سَمَانَوَاتِ وَلَّاتِ وَاَفْتَغَا فِى اللَّهِ وَالنَّهَا لَحَيَاتِ اُلِلْا الْبَاوْدَانِ پوری کائنات کہتا ہے آپ کرنے میں ساتھ پوچھا جائے نشانی ہیں ڈاؤڑ کیا کہتا ہے مثلا خواب ہوں کہتا ہے یہ زندگی خواب ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے خواب ہے یہ سب زندگی بیٹا ہوں بیٹا ہوں کھاتا پیتا ہوں مرجانت سب خواب ہے اس لئے ڈاؤڈ ہیں اس کا جواب ہمارے علماء نے شہد نطاری میں بھی دیا انہوں سے علماء نے بھی دیا میرے زندگی میں ڈاؤڈ اس بات کی دلیل ہے کہ میری ہم دیا مثلا جب ہم خواب دیکھتے ہیں خواب دیکھتے ہوئے اگر شک ہو جائے کہ میں خواب دیکھ رہاں تو رکھ جائے تو خواب میں شک ہو جائے تو انسان پھر خواب میں رہتا نہیں ہے میری زندگی میں شک اس بار کی دلیل میں ہے کہ میری زندگی ہے یہ ہماری لائف خود ایک لائف ہے کیا ہے یہ لائف دو بعدی توجہ ہوتا چھو تراز اس کے اختتام کر خدا کرے ہم لوگوں کو اس رمضان کی ان آخری آیام میں خدا مجھے توفید ہے یہ جو رمضان میں اور ایک مسار میں دے اس سے پہلے کہ میں آگے بولوں کہ جو آپ کا آس ڈائمنڈ ماشاءاللہ بیجنے والے ماشاءاللہ سبو جاتے ہیں ڈائمنڈ کیا تکتی ہے کہتے ہیں ہارڈیسٹ 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 میٹھل ملوڑ سٹارنگ گروڑ اور اس کے بعد بھی ایک نبی حال ہی میں اور ایک سبسٹینگس موجود میں آیا ہے جو اس سے آپ کے ہیرے سے کہیں زیادہ ہارڈ ہے دسکور اب یہ حال ہی کے بعد یہ ہیرہ کیسے بنا ہیرہ آپ لوگ کو ڈسکوری دیکھی آپ یہ زمین اُبلتی ہے جب آتش فشاں ہوتا ہے آتش فشاں جب ہوتا ہے تو پورا پتھر بھی پگل کے پیرا جاتا ہے جیسے جیسے پانی جیسے آپ دیکھتے ہیں ہم دیکھ چکے ہیں ہی نہیں دیکھیں دیکھیں اس میں اگر کوئی چیز بچ جائے اس کو کہتے ہیں ہیرہ اس رمضان میں کوئی انسانیت کو بچا دے اس کو کہتے ہیں آگ میں خدا نے ہمیں دادا ہے اگر اس آگ سے نکل کے انسان رہے یہ بچوں سے اچھا سلوک کریں کاندان سے اچھا سلوک کریں عبادت ہونے آگے رہے جھوٹ نہ بولیں دغا بازی نہ کریں دھوکہ نہ دیں اگر یہ سب آ رہا ہے رمضان میں تو یہی رہا ہے اگر نہیں ہے تو آیا رمضان آیا رمضان سلوک کریں اللہم صلی اللہ محمد وآلی محمد وآلج تھک ہے آپ لوگ ایک سلوک کریں اللہم صلی اللہ محمد وآلی محمد وآلج محمد وآلج ہر شئے تک بودی ہے تک بودی ہے اکیلا ایک ہی بود ہے اس کا ہر شئے کا ایک ہی زاویہ ہے لیکن انسان ہے جس کے دو زاویہ ہیں ایک زاویہ اس کا باڈی ایک زاویہ اس کی سپیرٹ یہی ہے یہاں سے ریلیجن الگ ہو جاتا ہے اور دنیا کی کونسی دنیا جس کو کہتا ہے سیکیولر دنیا الگ ہو جاتا ہے سیکیولر دنیا کے پاس روح کا تصور نہیں ہے اور اس کا دوسرا رخ آج جو مجلسوں میں ہو رہا ہے اس سے بہتر ہے مجلس میں آنے کے بعد بھی مذہب میں بھی آنے کے بعد بھی جو چاہے کرو تم کو نجات ملنے والی ہے اس میں اور اس میں کوئی فرقی کش فرقی بلکہ یہ بہتر ہے بھرنیزورکس کے یہ دین میں آنے کے بعد دین میں رکھنا ڈالنا دین میں آنے کے بعد دین سے ہٹا دینا دینداروں کو دین سے ہٹا دینا کہاں سہی ہے کس ریلیجن بتایا اقوال مولا علی کو دیکھ لیجئے کردار مولا علی کو دیکھ لیجئے کیوں مولا علیہ کے لئے ہو گئے تھے کیوں تنہا تھے کرڈیک ہوتے تھے اور کہتے تھے کوئی نہیں ہے لینے والا کوئی سننے والا نہیں تھا آج بھی اسلام کی کوئی سننے والا نہیں ہے آج بھی دین کی کوئی سننے والا نہیں ہے میں اپنے آپ کو جھوٹ بول رہا ہوں مسلمان ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ جھوٹ بول رہا ہوں میں سچا نہیں ہوں سیدھی سیدھی بات ہے یہی میرا ملزو ہے کیا میں سچ بول رہا ہوں نہیں بول رہا اگر سچا ہوں تو میری لائف اسٹائل مکس نہیں ہو سکتی لا تلبس الحق کا بل باطل حق کو باطل سے ملان نہیں حق حق ہے لباس لبس کے معنی کیوں آج کل مسخرا بنا ہو رہا اسلام کا کیوں حسیب مزاق ہو رہی ہے اسلام کی مولا کا قول ایک توفہ لے کے جائے سلوار پڑھیں محمد وعالی محمد وعالی محمد وعجل فر لبس الاسلام فرون مقلوبا مولا عمیر المومنی لبس الیباس مثلا یہاں پر تھائلینڈ میں بینک آرک میں اگر کوٹ کو آپ الٹا کریں الٹا کر کے کوٹ پہن کر کے چلے جائیں ایئر پورٹ میں تو کیا کریں گے دنیا والے آپ کو دیکھ کے ہسیں گے آپ کو آج اسلام کا مزاق کیوں اڑایا جا رہا ہے اس لیے کہ اسلام کو ہم نے الٹا پہن رہا ہے چمتہ سو سال پہلے مولا عمیر المومنی فرما رہے ہیں جب اسلام الٹا ہو گیا تو ہماری حالت مزاقی اڑانا چاہیے مقلوب ہیں لباس نے اُلٹ دیا اسلام کو اُلٹ دیا دین کا نام دیکھ کر کے مجلسوں کا نام دیکھ کر کے محبت احل بیت کا نام دیکھ کر کے علی کا نام دیکھ کر کے میں جو چاہے کرو تم کر کے جو چاہے مہاں پر آتم کو جنت ہے جنت میں جانے کے لئے مومن نہیں آیا تھا اس دنیا کو جنت بنانے کے لئے دینِ مبینِ اسلام ایک مکمل نظامِ حیاتِ انسانی ہے ٹوٹل سسٹم آف لائپ آپ کو بتاؤ میں آپ کو چھوڑی سیپر مثال اس کے بعد آپ کی ذہن مطمئن آج کل ابھی اسمبلے ہی نہیں تھی کہ دوسرا موڈل آگا ہے دوسرا موڈل آگا ہے ٹیلیپور آپی خرید دیتے ہیں ابھی اسمبلے ابھی آئے ابھی بیٹے ابھی دامن سبالہ آئے تمہاری جاؤں جاؤں نے تو میرا دم نکالا ہے جی ابھی لیے نہیں تھے جیسے آپ چھوٹے بچے جب بڑھتے رہتے ہیں پانچ سال کے بچے ابھی شٹل آئے مانو ابھی بینٹ لائے مانو ابھی چھوٹا ہو گیا بڑھ رہا ہے بچے نا بھئی ایسا ہی اسی طرح سے ابھی ہم نہیں آدھا ابھی ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا بنوانا ہے اب آڑنا ہے جب موڈل جب آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک بوک لیٹ بھی ہو رہی ٹھیک مینیویل جہاں سے ٹیلی فون ہے وہیں کا بک بھی ہے یہ نہیں ہے کہ ایک کمپنی کا ٹیلی فون ہے دوسری کمپنی کی بوک آ رہی ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ ٹیکنالوجی کو جانتے نہیں ہیں انسان بھی ایک کمپلیکیٹڈ ایک ایسا موڈل ہے جس میں کمپلیکیٹڈ بوک کی ضرورت ہے اس کا نام ہے قرآن اور اس کو جب تک اس انسان کو اس مینیویل کو دیکھ کر کے نہیں چلائیں گے تو چلنے والا کار خریدی آپ نے پس میں لے کہا ہے کہ آپ اس میں پیٹرول ڈالیں گے کونسا انلیڈڈ پیٹرول آپ نے کہا تو ہیل ویڈ دیم ڈالو لیڈڈ تو اس کی حیات کیا ہوگی ختم ہو جائے گی انسانی دیزل کیروسین نگانے کیا 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 ہوگی اس کی حیات ختم ہو جائے گی ہاں پیویز ہی کر رہے دین میں ایسی چیزیں جا دعوائیں خواہ پڑی مانا قادم اللہ اللہ صلی اللہ 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 بس یہاں پر روکھاو کل انسان اللہ یہاں سے آگے بڑھیں گے اور ایک حدیث تھی میں اس کو چاہتا اور دسکر کروں اور اگر ٹائن پتا ہو گیا اتنا حضم کر لیجئے جو ہمارا میری جو سچویشن ہے میں اپنے آپ سے سچا نہیں کروں یہ اکنالیش کروں میں تھپک 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 کر کے جھوٹ بول کے سچ کروں پورے اوجود کو میں نے جھوٹا کر لیا اور کہہ رہا میں سچا ہوں جب تک میں یہ سچ کو سچ نہیں کروں گا میں مومن کہلانے کے طابل یہ دوزے یہ نماز پہ پڑھتا کر آئینہ دکھا رہے ہیں کہ تم سچے ہو کے نہیں تمہدان آیا ہے سچے ہو کے نہیں سالہ عزیزتہ کی خطبہ یاد ہے سرکار کا خطبہ کیا خطبہ کا رسول اللہ شہر اللہ بالبرکت والرحمت والماغفیرہ شابان کا آخری جمعہ خطبہ دیا سرکار نے ہم نے اس کے چھبیس کے قریب زاویے دیکھا ہو سکتا ہے چھبیس ہزار بھی ہو سکتے ہیں لیکن میرے تاریلی مہتر حساب سے پورا ایک خطبہ ہم سمجھتے ہیں شرعی ذمہ داری نائنی چیزوں سے دور رہنے کا نام روزہ ہے آغاسستانی نے ایک کو اس میں اڑا دیا ہے آغاسستانی کے نزدیک سبمرسing in the water اس نائن پادل کرنے والا پانی نہیں ہے ان کے فطبہ ان کے پاس اگر پانی میں تیر رہے ہیں اور پورے لیے تو وہ دودھ کو آپ رہا رہے ہیں تو آپ کا روزہ پورتہ نہیں آگا اسی سن لگی رہے ہیں تو نو چیزوں سے آٹھ چیزوں سے دور رہنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے سرکار نے فرمنا رشتداروں سے اچھا سن لکھا قطع رحم سے بچھو زبان کو بچاو آنکھوں کو بچاو پیٹ کو بچاو اور ابھی روزہ رکھنا دوکے رہنا ختم نہیں ہے کہنا جسم روزہ کا الگ ہے روح روزہ جسمی روزہ ہم سب رکھ رہے ہیں روحی روزہ ہمارے پاس نہیں ہے تو اس روحی روزہ کے بعد آنکھوں میں دیکھنے کی قوت آجائے گی کانوں میں سننے کی طاقت آجائے گی زبان میں پھولی گی سلواتے ہیں روح محمد صلی اللہ علیہ محمد رجی یعیتم الہ دیافت اللہ